اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا میرزا ناکہ اسٹرین جو پاکستان میں سیاست کی جاتی ہے اس کو اکثر اور بیشتر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ کرشماتی سیاست ہوتی ہے اور خاص کر جب جب الیکشنز قریب ہو ایسا یہ کرشم ہے کیونکہ اب یہاں پر بھی الیکشن قریب ہے ہم نے دیکھا تقریباً ایک ماہ قابل جب سندھ کی سب سے بڑی لسانی پارٹی اور وہ پارٹی جو اب تک کنفیڈریشن کی سیاست کرتی رہی جی ہاں بالکل میں بات کر رہی ہوں سندھ نیشنل فرنٹ کی جس کے چیئرمن ممتاز بھٹو صاحب تھے اس کا ایک مرجر ہوا وفاق کی دوسری بڑی پارٹی یعنی مسلم ریگ نون کے ساتھ اس مرجر کی وجوہات کیا تھیں اس مرجر کی بنیاد کن چیزوں پر پڑی کیا معاہدے ہوئے کیا شرائط ہوئیں کیا گفتشنید ہوئی کچھ کلکر سامنے نہیں آیا آج ہماری اس پروگرام میں کوشش ہوگی کہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کون سی ایسی وہ بات تھی جو کہ ایک لسانی پارٹی نے ایک وفاقی پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں بلکہ مرجر کیا جو شخصیت میرے ساتھ اسفت موجود ہیں ان سے ہم آج ان کا ایکسکلوسیو انٹریو کریں گے سندھ کے ڈیسر اور سردار ممتاز بھٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سردار صاحب مہارکم صاحب سردار صاحب جب ہم آپ کا نام لکھتے ہیں گوگل کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم اسٹری پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے نام کے ساتھ آتی ہیں ایک تو ڈیسر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر بھی کیا آپ نے اس انٹرو میں پھر آپ ٹیلنٹڈ کزن جل فقار صاحب بھٹو کے ان کے سمانے میں آپ سی ایم بھی رہے آپ گورنر بھی رہے آپ پھر آپ منسٹرو بھی رہے وفاق میں منسٹری آپ کی رہی پھر سندھ نیشنل فرنٹ کی آپ چیئرمن رہے آج اگر میں آپ کا تعرف کراؤں تو میں کس حیثیت سے کراؤں یا میں آپ کو مسلم ڈیگ نون کا ایک کارکن کہوں بھٹو صاحب ہاں یہی کہہ ہے مجھے تو کوئی بڑی لیڈری کا شانک نہیں ہے ہم نے بہت لیڈریاں دیکھی ہے بہت عدے اور عزاز حاصل کیے ہیں تو اب تو میں کارکن کی حیثیت سے خوش ہوں میں نے کوئی اپنے لیے عدہ نہیں مانگا نہ مانگوں گا تو یہ صحیح ہے آپ کارکن کہیں ہمیں ہمارا اہم نقطہ جو ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس پہ عمل ہو اور یہ جو کہتے ہیں آپ نے کہاں نا کہ لسانی لسانی تنظیم یہ لسانی لسانی تنظیم نہیں ہے یہ وفاقی تنظیم ہے کانفیڈریشن جو ہے لوگ نہیں سمجھتے یہاں وہ بھی تو ایک وفاق کا ایک رخ ہے اور جب ہم نے کانفیڈریشن کی بات تھی کی وہ اس وقت کی جب صوبوں کے حقوق کی بات کرنا ایک بڑا جرم ہوتا تھا اور اس میں مجھے ساڑھی چار سال جیل کاٹنی پڑی کہ یہ بغاوت ہے یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے کہ یہ وغیرہ وغیرہ تو اب تو وہ صورتحال نہیں رہی اب تو سب وہی بات کر رہے ہیں کانفیڈریشن کا نام نہیں لے رہے کانفیڈریشن کا نام نہیں لے رہے اچھا آپ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ایک لسانی جماعتی کیا آپ یہ ماننے سے بھی انکار کریں گے کیا آپ ایک سندھی قوم پرست رہنما ہیں بلکل بھئی قوم پرست کی معنی کیا ہے قوم پرست کی معنی یہ ہے کہ وہ جو صرف اپنی قوم کی ترجوانی کرتا ہو جو اپنے قوم کو الگ کرنا چاہتا ہو جو اور کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو وہ ہے قوم پرست ہم نے تو کانفیڈریشن تو وفاق کی بات ہے بھئی چاروں صوبوں کی بات ہے ایک صوبے سے کانفیڈریشن نہیں بن سکتی جب دوسرے بھی صوبے اس میں سامل ہو گئے تب کانفیڈریشن بن سکتی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت غلط لیبل ہم پہ لگایا ہے اچھا بھٹو صاحب آج جب یہ آپ انکشافت کری رہے ہیں کہ نہ آپ کی کوئی لسانی پارٹی تھی نہ آپ سے ان کے قوم پرست رہنما ہیں تو پھر مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ممتاز بھٹو صاحب سردار ممتاز بھٹو صاحب کل تک جب تمام سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا اتحاد ہوا تھا ایک جنڈے تلے بیٹی تھی جو پیپلز پارٹی وہ کمیشنری اور بلدیاتی نظام کے چکروں میں فسی تھی تو ان کے تمام قوم پرست جماعتوں کے بیچ میں سردار ممتاز بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے بیچ میں نہیں میں نے تو اتحاد بنائے اور اس کی قیادت کی دو اتحاد میں نے بنائے لیکن اس اتحاد میں کوئی الہدگی کی بات کوئی نہیں تھی اس میں صوبوں کے حقوق کی بات تھی وہی بات تھی جو سندھ نیشنل فرنٹ کر رہا تھا اس میں قرارداد پاکستان کی بات تھی تو یہ تو واضح ریکارڈ کی باتیں ہیں اس میں بڑی غلط فہمی لوگ پیدا کرتے ہیں نہیں اس میں کوئی وفاق کی پارٹی تھی نہیں نا بچو صاحب اس میں کوئی وفاق کی پارٹی نہیں تھی اس کے ساری سندھ قوم پرست پارٹی تھی کام پرست میں نے ابھی پوچھا آپ کو کس کو کہہ رہے ہیں آپ اس میں کوئی الہدگی پسند تو تھا ہی نہیں ہے اس ان اتحادوں میں جن کے ساتھ میں چلا ہوں سفدر سرکی صاحب اس میں موجود تھے بشیر قریشی صاحب اس میں موجود تھے سفدر سرکی صاحب اس میں موجود تھے لیکن وہ آئے تھے اس اتحاد کے پروگرام پر اتحاد وہ سندھو دیش بنانے کے لیے نہیں بنا تھا اتحاد وہ بنا تھا صوبوں کو برابر کے حقوق اپنی پیدا اور اپنی آمدنی اور اپنے دھرتی کے جو مالک ہے وہ مالکانہ حقوق کی بات تھی اس میں پاکستان توڑ نے کی اور سندھو دیش کی ان الائنس کے منشور میں کوئی ایسی بات نہیں اچھا یہ بتائی گا بچھو صاحب کہ سندھ نیشنل فرنٹ چلیں ٹھیک ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ثانی پارٹی نہیں ہے میں آپ کی بات اگر یہ مان لو تو سندھ کی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی جو ایک سندھ کی پارٹی ہے وفاق کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ تو بھی تو اتحاد کر سکتے تھے آپ نے ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جس سے آپ کا تمام عمر نظریاتی اختلاف رہا ہے وہاں نعرے لگتے رہے ہیں جاگ پنجابی جاگ اور آپ کیا نعرے بلکل مختلف لگتے رہے آپ ان کے خلاف بیان دیتے رہے آپ ہی کہتے رہے کہ پنجاب ہمارا پانی چوری کرتا ہے دیگر بیانات آپ کی آتے رہے تو پھر یہ اتنا غیر نظریاتی جو مرجر ہوا ہے اس کو الائنس بھی نہیں آپ کہیں گے یہ کس بنیادوں پر ہوا ہے قوم یہ جاننا چاہتی ہے اس بنیادوں پر کہ ہم سب متفق ہیں کہ صوبوں کو اپنے حقوق ملیں گے اور اس میں یہ جو سندھ کو لوٹا جا رہا ہے مالیاتی کمیشن کے ذریعے سے اس پہ نظر ثانی کرنے کی بات ہے سب جو ایشیوز ہیں جس پہ سندھ کے ساتھ ناجائزی اور نائنصافی ہو رہی ہے اس سب ایشیوز پہ ہماری اگریمنٹ ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمارے منشور اور ہماری جو سٹرگل رہی ہے اس کے برقصو جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے تو ہم نے جب صوبوں کے حقوق کی بات کی کنفرڈریشن کی بات کی تو مجھے ڈکالا گیا پارٹی سے بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی اطلاق تھے اخباری بیان کے ذریعے مجھے پارٹی سے نکالا گیا اب جو یہ برداشی نہیں کرتی بات کہ صوبوں کو اپنے حقوق ملے تو اس سے ہم کیسے مل سکتے ہیں یہاں جو میان نواز شریف بار بار یہی کہتے رہے ہیں جلسوں میں میٹنگز میں انٹرویوز میں اس نے بلوچستان میں جا کے کہا سکردو میں جا کے کہا سندھ میں بار بار کہا ہے کہ صوبوں کے جی جو حیثیت ہے اور ان کے جو اختیارات ہیں اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے صوبوں کو اپنے حقوق دینے کی ضرورت ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کی بات اور ہماری بات میں تو کوئی فرق کی نہیں رہا اچھا تو ممتاز صاحب کیا میں یہاں پر یہ آپ کو یاد دلاوں کہ اٹھاروی ترمیم اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو منظور کیا جس میں صوبائی خودمختاری کی بات کی گئی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ پڑھیں تو اٹھاروی ترمیم کو یہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہے اس میں صرف تین اہم باتیں ہیں ایک ہے لیبر دوسری ہے ہیلت اور تیسری ہے ایڈیوکیشن وہ تو پہلے ہی یعنی پریکٹیکل ٹرمز میں وہ صوبوں کے پاس تھی اور باقی جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں وہ تو فضول ہے وہ نہ بھی ملے تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو صوبوں پہ وفاق نے اپنا بوجھ اتار کے صوبوں کے کندے میں ڈال دیا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم پہ وہ عمل نہیں ہو رہا کہہ تو دیا بڑا پبلسٹی تو اتارے بجاتے پھرتے ہیں اس نوکمرانوں کی یہ عادت ہے انہوں کا یہ رویہ ہے کہ ایک طرف سے خنجر مارتے ہیں دوسری طرف سے گیت گاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بڑی تلوار مار دی یہ جو تین اہم مرک میں ہیں ایڈوکیشن لیبر اور فوڈر ایگریکلچر اس کی پوری جو ٹرانسفر ہے وہ ہوئی نہیں ان کے جو فنڈز ہیں وہ نہیں دیئے گی اس موجودہ حکومت کی جو بھی پرفارمنس پر اس پر میں بعد میں بات کروں گی لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو مجھے آپ سے جواب مل رہے ہیں اس سے میں یہ عقص کرنے میں کیا حق جانب ہوں کہ اب یہ جو مرجر ہوا ہے یہ سندھ نیشنل فرنڈ کا نون لیگ کے بجائے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ شامل ہوگے سندھ نیشنل فرنڈ میں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی وفاق کی پارٹی جو فیڈریشن کی پولٹکس کرتی ہے وہ آپ کے منشورز کے تابعے ہیں اور اب وہ کانفرنڈریشن کی پولٹکس وہ کرے گی بجائے اس کے کہ آپ فیڈریشن کی پولٹکس کریں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا میں نے کہا ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو بیسک اشیوز ہے اور ہم اس سے متمن ہیں اور یہ تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے میاں نواز شریف ہر جگہ صوبوں کی حقوق کی بات کر رہا ہے یہ جو سندھیوں کی حکومت یہ کہتے ہیں کہ سندھیوں کی حکومت ہے اس نے تو اس زبن میں کوئی الفاظ بھی نہیں کہا صوبوں کو حقوق کی تو یہ بات نہیں کرتا اگر آپ کو ممتاز بچو صاحب جب ایک منٹ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے ہیں جب ہم نے صوبوں کے حقوق کی بات کی تو انہوں نے مجھے پارٹی سے نکال دیا دوسری طرف میاں نواز شریف پبلک میدان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبوں کو حقوق ملنی چاہیے اور جو یہ اس وقت یہ ماحول ہے یہ نظام ہے اس پر نظر ثانی کرنی جائے اچھا یہ بتائیں کہ صوبوں کے حقوق ملنے چاہیے وہ ایک طرح پہلے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے چاہے جتنے بھی صوبے کر دیں سنگ کی تقسیم منظور نہیں ہے سنگ کی تقسیم پہ بھی میں بعد میں بات کروں گی اگر آج آپ کہتے ہیں کہ یہی سمجھوتے آپ کی بنیاد بنے آپ لوگ کے مرجر کی تو آپ کیا ان میاں نواز شریف کو بھول گئے جو جاگ پنجاب کے نعرے لگاتے تھے اور اس کے بعد کالا باغ ڈیم جو ایک اہم اشورہ ہمیشہ سنگ اور پنجاب کے درمیان آپ نے پنجاب پہ پانی چوری کرنے کے الزامات بھی لگا ہے آپ نے تونسہ بیراج اور دیگر چشمہ بیراج سترہ انیس پہ بیراج قائم کرنے کے آپ نے الزام بھی لگا ہے کالا باغ ڈیم پر بھی کیا میاں نواز شریف صاحب کا موقف تبدیل ہو گیا یا آپ نے تبدیل کروا دیا ہے بھئی خدا کے لیے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کالا باغ ڈیم بند کہاں ہے کدھر ہے کون سے آسمان پہ ہے چالیس سال سے سنتے آئے ہیں کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم کدھر ہے کالا باغ ڈیم یہ تو ایک پھٹاکہ ہے ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے جب کالا باغ ڈیم ہم نے ایک اینٹ بھی لگی کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم کی تو اس وقت ہم اپنا موقف ظاہر کریں لیکن جو ایشو ہے ہی نہیں جو خامقہ سیاسی مفاد کے خاطر ایشو بنایا گیا ہے اس پہ کیا ہم بیٹھ کے مقابلہ کریں اور اس کے اوپر ہم ایک اختلافات پیدا کریں یہ تو نہ بنا ہے نہ بنے گا کالا باغ ڈیم ٹھیک ہے اور اب جس پارٹی سے آپ کا مرجر ہوا ہے وہ چاہے گی اگر وہ اس موقع پہ قائم رہے گی کہ جی وہ اس کو حمایت کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی تب بھی سردار ممتاز بچو صاحب یہی کہیں گے کہ نہ بنا ہے نہ بنے گا یہ کہتے رہے ہیں مشرف ہر روز یہ بیان دیتا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناوں گا میری ملاقات ہوئی تھی مشرف کے ساتھ اور میں نے اس کو کہا تھا کہ صاحب یہ چالیس سال میں نہیں بنا آگے بھی نہیں بنا کوئی فنینس نہیں ہے آپ کے پاس یہ جو ڈیزائن ہے یہ ماہروں نے ریجیکٹ کر دی ہے جو غیر ملکی ماہر کنسلٹنٹس تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے کہ یہ ڈیزائن بھی غلط ہے اور جگہ اس کی جو منتقب کی گئی ہے کالا باغ وہ بھی غلط ہے یہ نہیں بن سکتا تو آپ کیوں یہ بار بار بات کرتے رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ پولٹیکل سٹانس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں خیر بہرحال مقتصر سے مجھے بریک لینا ہے جو میں بریکس آؤں گی تو کچھ مزید بات بھی کروں گی جس طرح سے آپ نے کہا کہ صوبوں کے خود مختاری کی بات میاں نواز شریف کرتے ہیں اور ان کی اسی بات نے آپ کو بڑا اپیل کیا کہ آپ اپنی جماعت کو اٹھا کے لے جا کے اس کے اندر شامل کر دیں اس دارے میں چھوڑ دیں میں بریکس سے واپس آؤں گی تو پھر صوبوں کی جب بات کروں گی تو صوبوں کی تقسیم کے موقعوں پر بھی بات کروں گی مقتصر سے بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں دیرے ناظرین بیلکم بیک تو در شو اور اس ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں سردار منتاز بھٹو صاحب ان سے ہم ایکسکلوسیولی ان سے ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسی ایشوز جو ابھی پبلک تک آنا رہ گئے تھے آج انہوں نے اس بات کو بھی ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اب جو ان کا تعریف کرایا جائے وہ بہرحال اب فی الحال جو پوزیشن وہ ایک ہولڈ کرتے ہیں مسلم بیگ نون کے ایک کارکن کی حیثیت سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں جب آپ نے صوبوں کی ایک طرف آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی خودمختاری پر میاں صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی یہ بات آپ کو اتنا اپیل کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے اپنی جو پارٹی ہے اس کو شامل کر دیتے ہیں اور اپنی شناکت کو بھی آپ ایک طرح سے بھول جاتے ہیں تو بھٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ جو صحصہ سندھ کی صورتحال ہے اور جو ایک مہاجر صوبے کی باتیں کی جاری ہیں سندھ کی تقسیم کی تو یہ شوشہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح سے بھی یہی کہا گیا جسکم کی طرح سے یہ کہا گیا اب آف آل جسکم آج یہ کہتی ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا ہی نون لیگ نے ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے پھر آپ کہنے والے کہ کوئی موہ پہ پٹی تو نہیں لگاتا ہر ایک اپنے مقصد کی بات کرتا ہے ہر ایک کے اپنے اختلافات ہیں اور آج کل تو سیاست میں جوٹ بہت وجہ چلتا ہے جوٹ اور کرپشن کے سوا سیاست میں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے جہاں تک صوبوں کا سوال ہے کہ صوبے کا مطالبہ اس میں بنیادی اصول یہ ہی ہے تاریخی اور دنیا کا کہ علیدگی کسی ملک کی یا صوبے کی ان کو حق ہے مانگنے کا جن کی اپنی دھرتی ہو جن کی دھتری کسی اور صوبے میں کسی ملک میں زم کئی ہو تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ زرزبین میری ہے ہمیں الگ یہ بنا کے دے دو لیکن جو دوسرے جا کے کسی اور دھرتی پہ پناہ لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بڑے مالدار بنتے ہیں اس دھرتی کی پیدا میں سے وہ بالکل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں یہ کہنا کہ اب کیونکہ ہم نے آکے یہاں پناہ لی ہے تو یہ آدھا ہمیں دو یہ تو اونٹھ اور عرب والی بات ہوئی لیکن بھجو صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مالدار بنے ہیں اور آسمان تک پہنچے ہیں تو اپنے بلبوتے پر پہنچے ہیں اور پاکستان کو بھی بنایا ہے بلبوتے پہ وہ سندھ دھرتی کے بلبوتے تھے پہچے ہیں جناب اور کسی کیونکہ جو آئے تھے یہاں مہاجر وہ کچھ نہیں لائے تھے اپنے ساتھ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس سندھ دھرتی کی پیدا ہے اس پہ حاصل کیا ہے اسے کون انکار کر سکتا ہے اچھا تعلیم، روایات، انہر کچھ نہیں لے کر آئے تھے مجھے یہ بتائیے گا اچھا مجھے یہ بتائیے دیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم جب آج کی جو سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں لسانیت کا اتنا گہرا رنگ ہمیں نظر آتا ہے کیا ممتاز بھٹو صاحب کو میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ یہ آج جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ آپ کا بیچ بویا واہ جب آپ نے 1972 میں سندھ اسیمبلی میں سی ایم تھے اور آپیں قراردات لے کر آئے تھے جس میں آپ نے کہا کہ سندھ کی آفیشل لینگویج سندھی ہونے چاہیے اور وہی سے وہی سندھی جنہوں نے مہاجروں کا بڑا خوش آمدید ان کو کہا تھا گلے لگایا تھا ان کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا ہوا پہلی دفعہ نہیں کانفلکٹ ختم ہوا ختم ہو گیا اس کے بعد لسانیت کا کوئی جھگڑا آپ نے سنا ہے سندھ میں نہیں میں نے تو شروعی وہی سے ہوا سندھی مہاجر جھگڑا اور سندھی مہاجر تحفظات جو مہاجروں کو ہوئے جب آپ نے وہ ریزولیشن سندھ سیبلی پہ پیش کی جس میں آپ نے کہا کہ سندھ کی جو سرکاری زبان ہے وہ سندھی ہونی چاہیے بالکل وہ انگریزوں نے بھی مانی تھی وہ سندھی زبان جو تھی وہ انگریزوں نے بھی افیشل لینگویج بنائی تھی سندھ کی وہ کورٹ میں بولی جاتی ہے ریونیو ریکارڈ سندھی میں رکھا گیا ہے وہ تو ایک ڈیفیکٹو پوزیشن تھی جس کو ہم نے ڈی جورے بنایا لیکن لسانی ہنگا میں اس کے بعد کوئی ایک بھی نہیں ہوا یہ جو لسانی زبان کے جھگڑے ہوتے تھے یہ ایوب خان کے وقت سے شروع ہوئے اس وقت تک جب تک یہ بل نہیں پاس ہوا تو یہ تو پھر ایشو سیٹل ہو گیا یہ بہی غلط فہمی ہے یہ غلط بات ہے سندھی زبان کے ساتھ تو کوئی ایسے لسانی جھگڑے نہیں ہوا یوں جی نہیں میں نے کہا ایوب خان کے دور میں جو جھگڑے ہوئے وہ تو مختلف لسانی جھگڑے تھے میں بات کر رہی ہوں جو آج بات ہو رہی ہے نہیں یہ ہی تھی دیکھیں نا بات یہ تھی اس وقت کہ اردو کو جو اس ملک کی زبان ہے ہی نہیں جو یو پی کی ہندوستان کی بدا ہے اس کو نیشنل لینگویج بنایا گیا کس نے بنایا کس نے بنایا قائد اعظم محمد علی جنہ جو پاکستان کے بانی ہیں انہوں نے نو انہوں نے نہیں یہ پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے انہوں نے نہیں کہا تھا یہ تقریب ہے کہ اردو قومی زبان ہوگی اس پاکستان کی نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مجھے بات نہیں ہے لیکن افیشلی اس کو ڈیزگنیٹ بعد میں کیا گیا اس کے یایہ خان کے دور میں تب یہ افیشل لینگویج بنی ہے اس ملک کی اردو تو جب یہ بنی تو سندھ میں بڑا ادھم مچا کہ اگر اس ملک کی پاکستان کی کسی بھی زبان کو قومی زبان بنانا پسند نہیں کرتا اور ہندوستان کی زبان کو یہاں قومی زبان بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم سندھ میں تو سندھی زبان کو افیشل ریکنگیشن دو جو وہ پہلے ہی ہے تو یہ جو ڈیمانڈ تھا یہ بلکہ جائز تھا اس لیے ہم نے بل پاس کیا اور اس کے بعد یہ ایشو فتم ہو گیا مزید ماضی میں جائے بغیر کہ قائد اعظم نے کیا تھا یہ یائیہ خان کے دور میں جب آئین بنا تھا اس میں نامتا ہے میں یہ بلکہ ماضی میں جائے بغیر میں واپس وہیں پہ رکنا زیادہ پسند کروں گی کیونکہ پھر ٹائم ہے ماپس کم ہوگا زیادہ زیادہ سوال مجھے آپ سے کرنے یہ بات بھی سامنے آتی ہے یہ ایک امپریشن بھی آتا ہے کہ جب یہ فساد کا ڈر ہوا لسانی سندھی ماجر جساں آپ نے سندھی زبان کو آفیشل کرنے کے لیے ایک تحریک ریزولوشن پیش کی تھی سندھ اسیاملی میں اور اس کے بعد ذرفقار علی بھٹو صاحب جو آپ کے فرسٹ کزن بھی تھے آپ کو ٹیلنٹڈ کزن کہتے نہیں تھکتے تھے انہوں نے ہی آپ کو چیف منسٹری سے بھی ہٹایا اور اس کے بعد آپ کو فیڈل میں منسٹری دی گئی وہ تو ایک سال کے بعد میں ہٹا تھا امپریشن تو یہی ہے نا غلط کوئی بھولا ہوا ہے بھٹکا ہوا ہے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں لیکن یہ جون سیونٹی ٹو میں یہ ملپاس ہوا اور میری چیف منسٹری سیونٹی ٹری اکٹوبر میں ختم ہوئی کیوں ختم ہوئی کوئی لسانی فساد نہیں تھا خاموشی ہو گئی کیوں ختم ہوئی تھی آپ کی چیف منسٹری کیونکہ ایشو حل ہو گیا کوئی کہتا تھا کومی زبان بناو کوئی کہتا تھا اردو کو بناو جو ہے وہ قومی زبان بن گئی نہیں آپ کی چیف منسٹری آپ کی آپ کی چیف منسٹرشپ آپ سے واپس کیوں لی گئی اب وہ تو اب بھٹو صاحب ہی بتا سکتا تھا کچھ تو آپ کو بھی بتایا ہوگا میں تو نہیں بتا سکتا نہیں کچھ نہیں بتایا تھا میں نے پوچھا میں گھر چلا گیا مستیفہ دے گئے اچھا میں نے نہ یہ چیف منسٹری مانگی تھی اس کے لیے میں نے کوئی بکھٹ تالیں کی تھی بھٹو صاحب نے بلا کر مجھے میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا میں کچھے کے علاقے میں ایک جنگلات میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ادھر مجھے پیغام ملا کہ بھٹو صاحب نے بلایا ہے میں پہنچا اور اس نے کہا کہ تم گورنر بن رہے ہو اس نے اس نے فورا بنا دیا مجھے اور آپ نے سوال بھی نہیں اور اس کے بعد پھر کونسٹیوشن بنی تو پھر وہ چیف منسٹری اچھا مجھے صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہماری جتنی بھی پولٹکس ہوتی ہے وہ جھوٹ اور کرپشن پر ہی ہوتی ہے یہ تمام سیاستدان ایسے ہی ہے تو میاں صاحب کو چھوڑ کے نہیں خاص کر کے یہ حکمران ان کی جو مفاہمت ہے یہ مفاہمت جو ان کی ہے ان کی ہے اس کی معنی ہے کرپشن انہوں نے دسترخان بچھایا ہوا ہے مفاہمت کا آو بیٹھو کھاؤ پیو مال لوٹو لیکن ہماری کرسی کو نہیں اٹھاؤ جہاں تک جھوٹ کا سوال ہے جہاں تک جھوٹ کا سوال ہے جھوٹ کا جہاں تک سوال ہے تو انہوں نے بار بار منگر مچ کے آنسوب بہائے اور الیکشن میں لوگوں کو کہا کہ ہم بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑیں گے اور تمہیں روٹی کپڑا مکان دے گے یہ بے الکل جوٹ چار سال کے بعد جوٹ ثابت ہو گیا ہے یہ بچہ بچہ دیکھ رہا ہے انہوں نے بے نظیر کے قاتلوں کو نسل پناں دی ہوئی ہے اور میر مرتضی کے قاتلوں کو پر ان کو بڑے اعزاز ادھے مرائتیں بہت کچھ ان کو نے دیا ہے جہاں تک روٹی کپڑے کا مکان ہے سوال ہے تو آپ خود دیکھ رہی ہیں میں کیا رہا ہوں جو لوکوں کے پاس تھا لوٹی کپڑا مکان وہ بھی چھین کے انہوں نے اپنے پیٹ میں دال دیا مرتض فٹو صاحب اگر میں آپ کی آپ کی ان تمام جو باتیں ہیں اس کو میں آج سچ مالوں کہ ملک واقعی ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے ملک میں ایسی حکمران ہے لیکن دوسری طرح میں یہ بھی تو دیکھوں گی جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ خود کون ہے وہ وہ ہے جو اپنی کوئی سے نہیں تھی لیکن مرتض علی بٹو جیسا سٹیچر رکھنے والا شخص اس ایک شخص سے بھی ہار گیا اور اس کو وہاں پہ ہیرو بنا دیا تو ہارا وہ شخص تو پھر یہ الزام ہی لگائے گا یا خدا کے لیے آپ کچھ معلومات تو رکھیں سوال پہلنے سے پہلے یہ جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ دیدار شاہ تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تو میرے پیچھے پھرتا تھا وہ تو پیپلز پارٹی میں بھی نہیں تھا میرے معارفت تو وہ پیپلز پارٹی کا وہ بنا لیکن الیکشن وہ ادھر لڑی بے نظیر لڑی میرے خلاف شہید بے نظیر الیکشن لڑی میرے خلاف دیدار شاہ کو پیسے بھی اس نے دیئے پارٹی کی حمایت بھی دی خود بھی پولنگ سٹیشن پہ پورے ملک میں کہیں نہیں جاتی تھی پولنگ سٹیشن میں میرے حلقے میں میں خود بھی پورنگ سٹیشن پہ لیکن آپ کو الیکشن نہیں جیت سکے نا بھٹو سٹا دیکھیں نا ارے بھائی کیا بات کر رہی ہے میں نے دو دفعہ ان کو ڈیفیٹ کیا پانچ الیکشن میں نے لی ہے پیپلز پارٹی والوں کے خلاف اس میں سے دو میں جیتا ہوں اور تین وہ جیتے آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے یہ تو ریکارڈ کی بات ہے اچھا میں 93 میں سندہ سیملی میں بیٹھا تھا اس کے بعد 97 کی الیکشن میں میرا بیٹا جیت کے آیا یہ کیسے نظر انداز کر رہی ہے اچھا پھر مجھے یہ بتایا کہ پھر آپ نے الیکشن لڑنا کیوں چھوڑ دیا بس کیونکہ میں جب اسیملیاں دیکھی آج کل کی تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ اسیملیاں نہیں ہیں جن میں ہم جایا کرتے تھے پہلے سکسٹی فائیو سے جن کے ہم میمبر بنتے رہے ہیں یہ 93 میں میں گیا سندہ اسیملی میں تو ادھر تو ایک کھچر خلا بنا ہوا تھا کوئی رولز کا کسی کو پتہ نہیں کوئی اخلاق نہیں کوئی تہذیب نہیں بینچوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیس میں کھڑے ہو جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ان دنوں میں جب اسیملیاں صحیح ہوتی تھی تو خانسی آتی تھی تو وہ بھی باہر جا کے پڑھنی پڑھتی تھی تو جب میں نے یہ تماشا دیکھا تو میں باہر کارڈور میں آکے سر پکڑ کر بیٹھیا تو ادھر ایک آدمی آیا میرے پاس اس نے کہا کہ صاحب آپ کہاں آکے فسے ہیں یہ اسیملیاں وہ نہیں ہیں جو آپ چلاتے تھے جن کے آپ ممبر ہوتے تھے یہاں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے اتنا میار گرا ہوا ہے کہ یہ لائق نہیں رہی اسیملیاں اس پہ شامل ہونے کے کسی سچے ایماندار اور غیرتمند سیاست بہان کے لیے اور میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں اسیملیاں ایک کلارک ہوں میں نے وہ اسیملیاں دیکھی جو آپ چلاتے تھے اس میں آپ کہاں آکے پسے ہیں میں نے کہاں بلکل سچ کہہ رہا ہے اس دن کے بعد میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑی یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ بٹو صاحب 93 والی 93 والی 93 والی تو پھر مجھے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ 1997 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے چیف منسٹر آپ کیسے بن گئے مطلب ایک وہ شخص جو کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہے اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے ہی پلیٹ فرم سے سیاست کرتا رہا 1997 میں چیف منسٹر بن گیا اور اس 45 دنوں میں اس نے این ایف سی ایوارڈ بھی کر دیا جس میں کہا یہی گیا جو لکھا ہے کتابوں میں جو اپنے پڑھا ہے کہ اس میں سندھ بلوچستان اور اب جو خیبر پکتنک ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑا فائدے میں صرف پنجاب رہا یہ کیر ٹیکر چیف منسٹر آپ کیسے بنے تھے وہ فاروق لگاری کی دوستی کی وجہ سے اس نے مجھ پہ بورڈز رہلا کہ ہاں تم آؤ سندھ میں یہاں ہم اطلاع ملی ہے کہ بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے خصوصاً کراچی میں تو اور کوئی نہیں سنبھال سکے کہ آپ آئیں تو اس سے کہت میری دوستی تھی تو میں نے مان لیا اور دوسری بات یہ تھی وہ نون پارٹی گورنمنٹ تھی وہ کسی پارٹی میں شمول نہیں تھا وہ نگران گورنمنٹ تھی نون پارٹی گورنمنٹ تھی تو اس میں شامل ہونے پہ 45 دن میں این ایسی اوارڈ نون پارٹی نون گورنمنٹ کی میں پہلا خدا کے لیے کچھ معلومات تو رکھیں سوال پوچھ رہی ہے میں پہلا پہلا چیف منسٹر ہوں جو سٹنگ چیف منسٹر جس نے بیدان میں نکل کر اس این ایسی اوارڈ کی مخالفت کی صحیح کرنے سے انکار کر دیا اور میری مخالفت کی پریس وری سٹیٹمنٹ کہ ہم نہیں مانتے اس اوارڈ کو اخباروں میں سرکیا بھئی وہ تو پریزیڈنٹ دیتا ہے چیف منسٹر تو نہیں دیتا ہے اوارڈ آتا ہے یہ دستخط کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اوارڈ جو آتا ہے وہ صرف پریزیڈنٹ کی دستخط سے آتا ہے اوارڈ مالیاتی کمیشن دیتی ہے اور اس کو اپو پریزیڈنٹ کرتا ہے ہم صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہ ہم نے کیا وہ ریکارڈ میں کلم بند ہے کہ بڑی نائن ساتھی ہو رہی ہے اور اس سے سندھ کو نقصان پہنچا تھا بہت زیادہ اب بھی پہنچ رہا ہے ہر مالیاتی اوارڈ میں سندھ لوٹی جاتی ہے سندھ جو ہے اس مالیاتی کمیشن کے خزانے میں سیونٹی پرسنٹ جو سرمایا ہے وہ سندھ سے آتا ہے اور تقسیم میں جو ہے سو پیسٹ پرسنٹ تو مرکز لے جاتا ہے باقی سوگے جو کچھ دیتے ہیں اس سے بھی ایک دو پرسنٹ زیادہ لے جاتے ہیں سندھ کو نائنٹ جو سیونٹی پرسنٹ جمع کر آتا ہے اس کو صرف ٹین پرسنٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے بھٹو صاحب میں مختصص بریک لے لوں بریک سے واپس آؤں گی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سندھ پہ ہی رہے کیونکہ کراچی کی سڑکوں پر جس طرح سے لہو بہرہ ہے اس کی وجہ بھی جاننی ہے اور اس کے ساتھ جس طرح سے بار بار آپ اپنے ہر انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بی بی کے قاتلوں کی گرفتاری کا وعدہ کر کے ایلیکشن جیتا تھا تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وعدہ کیوں نہیں نبا سکی مختصص بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جی نسی ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور آج ہم بات کر رہے ہیں سرطار ممتاز بھٹو صاحب سے بہت سری بات ان سے کی ہیں بہت سری سوالات کی ہیں کچھ کے ہمیں جوابات بھی ملیں اب ذرا جب بریک پیچ آنے سے قابل کیونکہ سن کی حقوق کی بات ہو رہی تھی اور سن کے تقسیم کی بھی بات ہوئی تھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے یہ شوشہ کہاں سے چھوڑا گیا تو بہرحال ان کا اپنا ایک موقف ہے میں ذرا ان سے یہ جان لیتی ہوں کیونکہ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ صدرنے کو ہی نہیں آ رہی باوجود تمام تر ہتکنڈوں کے جو کہ آزمال یہ گئے ممتاز بھٹو صاحب اس سے جو کراچی لہو لہان ہے کیا اس کا ذمہ دار آپ صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے اتحاد کو سمجھتے ہیں یہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے بلکل بلکل اور کچھ نہیں ہے یہی ہے کہ یہ جو مفاہمتی دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کراچی کے کنٹرول کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ تین پارٹیز ہیں اس میں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے دوسری طرف ایمکیم ہے تیسری طرف ای این پی ہے یہاں بہت سے پتھان بھی اب پہنچ گئے ہیں کراچی میں تو یہ کراچی جو مالا مال ہے جہاں بڑے بھتے چندے مار پی پتنے لوٹ مار بہت کچھ ہوتی ہے بڑا یہ پارٹی جو ہیں وہ اپنے خزانے اور جیب بھرے ہیں تو یہ کنٹرول کا جھگڑا ہے لیکن اس میں ذمہ داری جو ہے وہ پوری پوری ہنڈرڈ پسنٹ جو ہے وہ وقت کے گورنمنٹ کی ہے جہاں قتل عام ہو یہاں ڈکیتیاں ہو جہاں بینکیں لوٹی جائیں یہاں اگوا کیے جائیں بچے اگوا کر کے ان کی بے حرمتی کر کے ان کو ان کا گلہ توڑ کے ان کو مار کر پھینک دینا چاہیے یہ سب جو ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو یہاں بدامنی اور اور کرائم جو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے لیکن حکومت اس میں فیل ہو چکی ہے حکومت اس میں فیل ہو چکی ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں یہ بات ہم بھی جانتے ہیں اب کیا کرے حل کیا ہے اب نکالو ان کو دوسرے نکالو کون نکالے گا بیکار بیٹھے ہیں اربار روپیہ اربار روپیہ جو حضم کر رہے ہیں عوام کے خزانے میں سے بلکل بیکار مجھو صاحب کون نکالے گا جو جان کی سلامتی نے پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہے ان کو کچھ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے صرف لوٹ مار میں آنکھ ہم بند کر کے لوٹ مار نہیں یہاں لوگ بستے ہیں کروڑوں لوگ ہیں ان کی جینا حرام ہو گیا ہے وہ گھروں میں محفوظ نہیں ہے اور حکومت آیاشیاں کر رہی ہے لیکن مجھے بتائیے تو ممتاز مجھو صاحب یہ تو ہم بھی جانتے ہیں یا آپ بھی جانتے ہیں اس کا حل کیا ہے وے آؤٹ کیا ہے آپ کہتے ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے کیسے نکالیں میں نے بتایا نا میں نے بتایا نا کہ غیرت کریں حکومت وہ تو نہیں کر رہے نا وہ تو نہیں کر رہے اب مجھے بتائیں مسلمی قلوم کیا کرے کہ اس کا کیا ہو لوگوں کو مسلم لیگ ایک ہی پارٹی ہے جو میدان میں نکلی ہوئی ہے تحریک چلا رہی ہے اس گورنمنٹ کے خلاف اور یہی ایک وجہ ہے جو ہم نے اس میں شامل ہو گئے ہیں اور سب تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میدان میں اعلان حکومت کو ہٹانے کی تحریک کا مسلمی نون نے کیا ہے اور وہ نکلے ہوئے ہیں میدان میں ممتاز پوچو صاحب آپ کو آج عبران خان بات سنیں بات سنیں یہ سب جو پارٹیاں ہیں ان سے بہت نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آپ اتحاد کریں آپ ہمارے ساتھ چلیں میں نے ان سب کو کہا بھئی اپنے پارٹی کا موقع اپنا نظریہ دوسری باتیں جو ہے وہ آج کل تو سیاست میں ہیں ہی نہیں ادھر تو صرف لوٹ مار ہے لیکن ہمارے پاس ہے لیکن وہ بات بھی ہم پیچھے رکھنے کے لیے تیار ہے بعد کی بعد اس کو بناتے ہیں پہلا پہلا جو اشد ضرورت ہے وہ اس حکومت کو فوراں ہٹانے کی ضرورت ہے ایک ایک دن کا اقتدار ایک ایک دن جو اس حکومت کا اقتدار کی کسی میں گزرتا ہے وہ ملک کے کفن میں کیل رکھ رہا ہے یہ اتنا نقصان کر رہے ہیں انہوں نے انتظامیاں تباہ کر دی ہے انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے انہوں نے آئین کو نہیں مانا ہر روز آئین کی خلافت نہیں کرتے ہیں جوڈیشری کے کورٹس کے ڈیسیزن نہیں مانتے کرزوں میں ڈبو دیا ہے انہوں کو فوراں ان کو ہٹانا ہے دوسری بات بات کی آپ جو کہتے ہیں دوسری پارٹیز میں آئیں تھی آپ سے اتحاد کیونکہ میں وہی اگلا سوال کرنے لگی تھی کہ آپ نے کہا کہ میدان میں اس طرح سے مسلم لیگنون نے آپ کو میدان میں کیا عمران خان کی پی ٹی آئی کہیں وہ پارٹی نظر نہیں آتی دوہزار نو میں آپ نے ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی وہ بھی تو ان کا اور ان کا ایجنڈے میں فرق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو وہ اس عملی سیاست میں نظر نہیں آ رہے میں نے بتایا نا آپ کو میں نے بتایا نا آپ کو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کو میدان میں نکرہ اور حکومت کے خلاص تحریک چلانے کا اعلان نہیں کر رہے نہ صرف عمران خان لیکن دوسری بات کیا بھی ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ ایک ایک دن جو ہکمرانی اسی لیے چلتی ہے تو ملک کا بیڑا کر رکھ کر رہی ہے اول بات یہ ہے کہ ان کو ہٹانا ہے اور یہ میاں نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ہم تحریک چلاتے ہیں اس حکومت کے خلاف اور وہ چلا رہا ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے گاؤں اس میں بھی جا رہا ہے آپ یہ کبھی سوال کیا ہے میاں صاحب سے یا کبھی کریں گے کہ ساڑھے تین چار سال چارے چار سال اسی حکومت کو انہوں نے سپورٹ کیوں کیا بیک کیوں کیا پلس ابھی بھی اسیمنی سے استیفق دے کے حکومت کو کیوں نہیں ختم کرتے بھئی چاڑے چار سال سپورٹ نہیں کیا ہے ان کے ساتھ شہید بے نظیر نے پہلے تو مساہ کے جمہوریت پہ سگنیچر کیا پھر ان کے ساتھ مفاہمت کی اس کے بعد پھر جب وہ چلی گئی ان کے دن پورے ہو گئے اور یہ جو ہیں لوگ یہ آگے ہیں جو اس کے خون میں ہولی ملا رہے ہیں یہ پٹڑی سے ہر وائدے کی انہوں نے خلافت دی کر دی اور کرپشن کا توفان کھڑا کر دیا وہ وقت تھا جو بیاناوہ شریف اور اس کی پارٹی حالانکہ گورنمنٹ میں تھے جب ان کا انہوں نے رویہ دیکھا اور کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں تو فوراں ان سے الگ ہو گئے منسٹریہ منسٹریہ سب کچھ پھیک کر الگ میدان میں آ گئے تو اس میں کونسا نقص ہے کونسی انہوں نے میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آج بھی اسیمبلی سے اگر استیفے دے دیں تو پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے پریشانی میں پڑ جائیں گے نہیں 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 اسیبلی سے استیفہ دینا یہ یہ نیگٹیو سیاست ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور ہو سکتا ہے ہر محاذ پہ مقابلہ کرنا ہے میدان خالی ان کے لیے چھوڑنے کیسے کیا فائدہ پہنچے گا فائدہ تو یہ پہنچے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک دن ان کا اس حکومت کا ایک ایک دن اس ملک پہ بھاری ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان سے بچنا ہے نا ہمیں ہماری پریارٹی تو ملک کا نقصان سے بچنا ہونی چاہیے استیفہ سے کیسے بچ سکتے استیفہ سے بھاگ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے سے کیسے بچ سکتے میں الیکشنز کرائیں دھر نہ دے دیں میں سنے الیکشنز وہ نہیں کرائیں گے تو آپ کیا کریں گے سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے رہے نا یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اسیمبلی سے الگ نون لیگ چلی جائے تو یہ آکے ادھر ترمیم کریں گے آئین کی اپنی مرضی کے مطابق آئین کا بیڑا گھرک کریں گے اور یہ زرداری کو تاہیات پریزیڈنٹ بنا دیں گے دوسری طرف سے اگر پنجاب بھی ان کے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر تو یہ ملک گیا اس کی ہڈیاں بھی گئی یہاں جو پجاب میں ہیں وہ عوام کے ووٹ پہ وہ جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے حکومت بنائی ہے عوام ان کے ساتھ ہے وہ کیوں چھوڑے آپ کا اختلاف پیپلز پارٹی سے ہے آپ کا اختلاف پیپلز پارٹی سے ہے یا صدر آصف علی زرداری سے ازرہ وضاحت کریں گے زرداری اور اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو شہید کی پارٹی نہیں تھی نہیں ہے وہ پارٹی وہ نہیں ہے جو ہم نے بنائی تھی یہ نئی پارٹی ہے یہ زرداری کی پارٹی ہے اس میں بھٹو کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ملک کے غدار اور کرپشن کے کیسز میں جو ملوث ہے جو چلانے نہیں دیتے کیسز وہ لوگ شامل ہیں زرداری کے اوپر تیرہ کرپشن کے کیسز ہیں چار قتل کے کیسز ہیں لیکن چلانے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں نہیں چلائیں گے تو یہ جو یہ مجرم مجرم زرداری کو تین کرپشن کے کیسز میں سزا لگ چکی ہے اچھا ادھر سے جو پرائی منسٹر ہے اس کو تازی سزا لگی چکی ہے نہیں مانتے تو ایسی پارٹی اور اس پارٹی کی حکومت کو کون مانے گا آپ بار بار بی بی کے قاتلوں کی بات کرتے ہیں کیا آپ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ بیت اللہ محسود بی بی کے قاتل میں ملوث تھا اور وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں یہ تو الزام ہے نا چار سال میں اگر وہ ہے تو کیوں نہیں کاروائی کی کیوں نہیں ثابت کیا یہ تو الزام ہے یہ تو مشرف نے لگایا تھا آج رحمان ملک یہ کیوں مشرف کو تو انہوں نے ارے رحمان ملک خدا کے لیے اس کا تو نام نہ نہیں کیونکہ میں بہت کچھ کہے بیٹھو گا رحمان ملک جو اس ملک کا شہری ہی نہیں ہے وہ کوٹ میں اس نے ایویڈنس دی ہے سپریم کورٹ میں کہ میں نے دو ہزار آٹھ میں بریٹانیا کی شہریت چھوڑ دی بلکل جوٹ یہ پرجری کمٹ کی ہے جو کرمنل افینس سزا لگ سکتی ہے اب تو بات وہ وہ صاحب کی ٹبڑی کھل گئی نا کہ اب جا کے وہ وہاں سے شہریت ادھر منتے کر کے یہ کر کے خود گیا ہے ادھر اور وہ شہریت ختم کر کے آیا ہے دو ہزار بارہ میں جبکہ آٹھ میں اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نے اس وقت شہریت ختم کر دی دی اب ایسے آدمی کی تو خدا کے لیے نام نہ لے اچھا میں بلکل آخری سمیو پروگرام کے منتاز بھٹو صاحب آج شرجیل میمن جو کہ انفارمیشن منسٹر سندھ کے سابق انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے دران انہوں نے کچھ الیکیشن آپ پر بھی لگائے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کا جو سندھ ہے جو لڑکا اس سے آگے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں گاؤں کی زمینوں پہ ممتاز بھٹو صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے کاروکاری کی وہ عمایت کرتے ہیں ریچ لڑاتے ہیں کتے لڑاتے ہیں آج بڑی اس قسم کی باتیں کیمی ہیں آپ نے کوئی فورسٹ کی سندھ کی فورسٹ کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ حرام خور خود ہے اور دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کون ہے اس وقت مجرم جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں نے ظاہر کیا ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں تو انہوں نے گیارہ ارب روپے کریپشن میں لوٹے ہیں اس میں یہ سب شامل ہیں یہ جو شرجیل میمن پتہ نہیں کیا نام ہے میں نے تو کبھی نہ دیکھا خدا نہ دیکھائے گا یہ تو اتنا بےہودہ بتمیز انسان ہے کہ اس سے جواب دینے کے لیے تیار نہیں اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بمتاز بھٹو صاحب آپ کا اتنے قیمتی وقت کا ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا بہت سی باتیں بہت سی جو ہمیں آپ سے جانے تھے ان کے جواب ہم تک موچے ناظرین آج کی کوشش یہی تھی کہ بہت سارے سوالوں کے جواب لیں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے ملک کو کن کرپشن اور اس بدعنوانیوں سے کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے اور سب سے بڑا اہم سوال کہ ایک ولسانی جماعت کا کس طرح سے مرجر ہوا ایک وفاقی جماعت کے ساتھ یہ سارے سوال تھے بہت سارے جواب ہمیں مل بھی گئے کچھ شاید باقی رہ بھی گئے پھر کبھی صحیح فلال دیجئے پروگرم ہے کوئی جواب سے نادیمیزہ کو جاستہ اللہ حافظ